درس نظامی پروگرام علامہ اقبال اوپن انیورسٹی پاکستان دینی مدارس و جامعات کو ملکی نظام تعلیم کے دھارے میں لانے کے لیے سنگ مل پاکستان کے طول و عرض میں دینی مدارس کا جال بچھا ہوا ہے دن رات لاکھوں طلبہ اور ہزاروں اساتذہ قرآن حدیث فقہ اور دوسرے اسلام علوم کی ترویج میں مصروف عمل ہیں ان اداروں کی تاریخ قدیم بھی ہے اور تابناک بھی اصحاب سفہ کا ذکر ہو یہ اسپین کی جامع قرتبہ اور بغداد کی بیت الحکمہ کا انہی اداروں نے بو علی سینہ اور الکندی جیسی شخصیات کی تربیت کی تھی الخوارزمی جیسا ریاضیتان اور ماہر فلکیات شاید ہی پیدا ہو جابر بن حیان کے تجربات نے ہی کیمسٹری کے علم کی بنیاد فرام کی تھی یہ لوگ قرآن و حدیث کی علوم کے ساتھ اپنے پیشوں میں سانی نہیں رکھتے تھے مسلمانوں کے اسی ورسے سے استفادہ کر کے تاریخ یورپ روشن ہوا تھا ایسی ہی جامعات دمشق، سمرقند و بخارہ اور برے صغیر میں قائم ہوئیں اسلامی ریاستوں پر جب زوال آیا تو نو آبادیاتی قوتوں نے اسلامی تہذیب کی شہرک کارڈ ڈالی اور ان مدارس کو صرف دینی تعلیم تک محدود کر دیا گیا پاکستان بن جانے کے بعد اس کی ضرورت تھی کہ اسلامی علوم اور دیگر علوم کو باہم مربوط کر دیا جاتا لیکن یہ نہ ہو سکا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کو بالخصوص اور ساری دنیا کو بالعموم جس قسم کی ترقیافتہ قیادت کی ضرورت تھی وہ پوری نہ ہو سکی آج آزادی کا پچاس سالہ جشن بناتے ہوئے اس عمر کی ضرورت زیادہ شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ ملک کو مستقبل کے لیے ایسے افراد فرام کیے جائیں جو اسلام کی آلہ روایات کے حامل کتاب و سنت کے ماہر ہوں اور جدید دنیا میں قیادت کے فرائض انجام دے سکیں علام اقبال اوپن یونیورسٹی جنوب مشرقی ایشیا میں فاصلاتی نظام تدریس کا سب سے بڑا ادارہ ہے یونیورسٹی میٹرک سے لے کر پی ایش ڈی تک اور اپتدائی کورسز سے لے کر تربیت اسادزہ کے مراحل تک پرگام پیش کر رہی ہے فاصلاتی تدریس میں آپ اپنے دفتر، گھر یا اپنے ادارے میں رہتے ہوئے اور اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کچھ وقت دے کر اس یونیورسٹی کے ذریعے اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں اس سہولت کے پیش نظر یونیورسٹی کا ادارہ عربی و علوم اسلامیہ شبانہ روز فکر اور مشاورت کے بعد یہ خصوصی پرگام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے تمام دینی ادارے اپنی آزاد اور خودمختار حیثیت پر قرار رکھتے ہوئے طلبہ کے لیے ملک کے تمام شعبوں میں کام کرنے کی راہیں کھول سکتے ہیں مدارس اور جامعات میں روزانہ کی باقاعدہ تعلیم کے ساتھ ساتھ میٹرک، ایفے، بی اے اور بعد میں ایم اے اور پی ایش ڈی کی ڈگرییاں حاصل کر سکتے ہیں اس پرگام سے متعلق ہر سطح پر دو قسم کے کورسز ہیں درس نظامی کورسز وہ مضامین ہیں جو آپ اپنے مدرسے میں پڑھتے ہیں ہم نے ہر مرحلے پر ان میں سے چند ایک مضامین منتخب کی ہیں جن کا امتحان آپ یونیورسٹی کے قواعد و زوابط کے مطابق دیں گے یونیورسٹی نے اس کا انتظام کیا ہے کہ آپ کو جو مشقی سوال اور امتحانی پرچہ بھیج جائے گا اس میں مختلف وفاقوں کے تحت پڑھائی جانے والی تمام کتابوں کے الگ الگ امتحانی پرچے ہوں گے اور آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ ان میں سے جس کتاب کا چاہیں امتحان دیں دوسرا حصہ ہے یونیورسٹی کورسز کا ان کورسز کی کتابیں آپ کو پھیجی جائیں گی آپ کو جہاں سے کتاب سمجھنے میں دقت ہوگی تو آپ کے لئے ٹیوٹر مقرر ہوں گے جو آپ کی مدد کریں گے ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ دینی مدارس کے بیشتر طلبہ کے لئے انگریزی کا کورس شاید تھوڑا سا مشکل ہو اس کے لئے ہم نے ایسی کیسٹس تیار کروا دی ہیں جن کی مدد سے بہت تھوڑے وقت میں آسانی سے آپ انگریزی سیکھ جائیں گے زبان استعمال کرنے سے ہی سیکھی جاتی ہے جیسے ہم کوئی بھی کام کرنے سے ہی سیکھتے ہیں اگر ہمیں سیکھل چلانا سکھنی ہے یا تیرنا سکھنا ہے تو ہمیں سیکھل پر بیٹھ کر یا پانی میں جا کر مشک کرنا پڑے گی اسی لئے اس کتاب میں جو مشکیں دی گئی ہیں وہ آپ کو انگریزی زبان سکھانے میں حد تل امکان مدد کریں گی آئیے ان کورسز کی کچھ تفصیل دیکھتے ہیں مثلا آپ درس نظامی پروگرام میں میٹرک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان مضامین کا امتحان دینا ہوگا ترجمہ قرآن حکیم کا اتنا حصہ جو آپ کے مدرسے میں پڑھائے جاتا ہے سیرت کی جو کتاب آپ اپنے مدرسے میں پڑھتے ہیں فق میں قدوری نصف اول یا امدت الاحکام اور سرف و نحف کی جو کتابیں آپ کے ہاں پڑھائی جاتی ہیں اور یونیورسٹی کورسز میں اردو، انگلیش، مطالعہ پاکستان، جنرل ریاضی اور جنرل سائنس کا امتحان پاس کریں گے لیکن یہ تمام کورسز آپ کو اکھٹے نہیں کرنے ہوں گے بلکہ ہر چھے ماہ بعد دو کورسوں کا امتحان دینا ہوگا اور دو سال میں آٹھ کورسز مکمل ہو جائیں گے اور آپ کو میٹرکٹ سرٹیفیکیٹ مل جائے گا جو ہر جگہ کام آ سکے گا اسی طرح ایفے کے لیے قرآن حکیم کے اتنے حصے کا ترجمہ جو آپ کے ہاں پڑھائے جاتا ہے حدیث میں ریاض السالحین یا مشکات المصابی نصف اول فقہ میں قدوری کا نصف ثانی یا اروزت ندیہ اصول فقہ میں اصول الشاشی یا الحداد کی اصول فقہ کا امتحان دینا ہوگا اور یونیورسٹی کورسز میں انگلیش، اردو اور مطالعہ پاکستان وغیرہ کورس مکمل کر کے ایفے کا سرٹیفیکیٹ حاصل کر لیں گے بی اے کی ڈگری کے لیے درس نظامی کے پانچ کورس اور یونیورسٹی کے تین کورس پاس کرنے ہوں گے درس نظامی کے کورسز یہ ہیں قرآن حکیم کا ترجمہ آپ کے نصاب کے مطابق حدیث میں آثار السنن یا مشکات المصابی یا جامعہ ترمزی فقہ میں ہدایہ اخیرین یا بدائیت المجتحد اصول فقہ میں نور الانوار یا اصول الفقہ از عبدالوحاب خلاف اور حجت اللہ البالغہ یونیورسٹی کورسز میں انگریزی اور مطالعہ پاکستان لازمی ہیں اس کے علاوہ کوئی سے ڈیڑھ کریڈٹ کورس کر کے آپ بی اے کی ڈگری کے مستحق ہو جائیں گے یونیورسٹی میں صرف پہلی بار داخلے کے لیے پچاس روپے ریجسٹریشن فیس دینی ہوتی ہے درس نظامی کے طلبہ کے لیے یونیورسٹی نے فیسوں میں خاص ریایت رکھی ہے اور درس نظامی کے تمام کورسز میٹرک، ایف اے، بی اے کے لیے فیس اس طرح ہے مکمل کورس پچاس روپے نصف کورس تیس روپے جبکہ یونیورسٹی کورسز میں فیس کی شرائع یہ ہیں میٹرک، نصف کوریڈٹ تیس روپے مکمل کوریڈٹ پچاس روپے ایف اے، نصف کوریڈٹ اسی روپے مکمل کوریڈٹ ایک سو دس روپے بی اے، نصف کوریڈٹ سو روپے مکمل کوریڈٹ ایک سو ساٹھ روپے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ لے کر کچھ کورسز پاس کر لیتے ہیں اور کسی وجہ سے تعلیمی سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتے تو جب بھی آپ کو دوبارہ موقع ملتا ہے آپ باقی کورس مکمل کر کے مطلوب حصانت حاصل کر سکتے ہیں وطن عزیز پاکستان کی گورڈن جوبلی کے موقع پر ہم تعلیم میدان میں اسلامی انقلاب کا یہ عظیم توفہ اپنی قوم کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ اس پروگرام کے آنے کے بعد دینی مدارس میں تعلیم پانے والے طلبہ نہ صرف ملک کے اندر ہر شعبہ حیات میں خدمات انجام دینے کے اہل ہوں گے بلکہ بیرونی دنیا میں اسلام کی تبلیغ و اشارت کے لیے بھی ان کی اہلیتوں میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش کوئی پوری ہوگی کہ روح زمین پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ ایسا نہیں ہوگا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائیں چاہے کوئی اسے عزت سے قبول کرے یا بے بسی سے مولای صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبک خیر الخلق قلیمی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی محمد سید الکونین